ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ کرناٹک سرکار نے کورونا کے خلاف فورٹی فارمولا نکالا ہے اور کورونا پر لگام لگا دی ہے کیا یہ فارمولا اور کیسے کام کرتا ہے اسے سمجھنے کے لیے سموازاتہ پنکی راشپروہیت کی ایک خاص رپورٹ دیکھیں دیش میں پہلے کورونا سنکرمت کی موت بینگلورو میں ہی ہوئی تھی اس کے بابجود بھی اگر دیش کے چار بڑے مہانگروں کی تلنا کریں تو بینگلورو میں کورونا سنکرمتوں کی سنکھیا دلی ممبئی کے مقابلے بہت کم ہے بینگلورو میں ستائیس ادار چھے سو اسی لوگوں کا کوویڈ ٹیس کیا گیا اس میں سے شون دشملہ ایک پرتیشت لوگ ہی پوزیٹیو پائے گئے دیش میں کیرل کے بعد کرناٹک ایسا دوسرا راجہ ہے جس نے مہاماری کے اس دور میں کورونا سنکرمت کو کنٹرول کیا ہے اب سوال یہ ہے کہ آخر کار جب دیش میں کورونا سنکرمت لگاتار بڑھتا جا رہا ہے تو کرناٹک نے کورونا کو کیسے کنٹرول کیا تو سب سے پہلے آپ اس کنٹرول روم کو دیکھئے بینگلورو میں یہ کنٹرول روم بنایا گیا ہے یہاں پرشاسن لگاتار لوگوں پر نظر بنائے رکھتا ہے بڑی سی سکرین پر راجہ کا کورونا آنکڑا بھی لگاتار دکھائی دے رہا ہے ریل سپیشل اینالیسز ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہر پیشنٹ کی لوکیشن بھی یہاں مارک کرتے ہیں on a gis layer اس سے ہمیں ان کا کونسنٹریشن پتہ لگتا ہے تاکہ ہم ڈیسائیڈ کر سکیں what is the other strategy to contain the spread اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف کیسے ہم نے اور فیسیلیٹیز ہمارے like fever clinics ہو گیا institutional quarantine centers ہو گئے ہمارے اندرا canteens ہو گئے جو food supply کرتے ہیں تو وہ سارے جو ہماری جو ایک resource mapping ہے وہ ہم نے پوری کر رکھی ہے تاکہ ہماری preparedness کافی اچھی رہے اس کے ساتھ جو next important جو element ہے ہمارا ایک media bulletin dashboard کر کے ہے جو publicly ہمارے bbmp home page پہ available ہے اس میں جیسے آج کی date میں public کو یہ information چاہیے ہوتا ہے کہ containment zones کہاں کہاں ہیں تو اس میں آج تک کہ ہمارے سارے containment zones درسائے جاتے ہیں اس میں green means وہ normal condition پہ return ہو چکے ہیں اور جو red ہیں وہ آج کی date میں active ہیں موٹے طور پر بات کریں تو کرناٹا سرکار نے اس کے لیے 40 فارمولے کا پیوک کیا ہے 40 فارمولہ مطلب tracking, tracing, testing اور treating آسان شبدوں میں اگر بات کریں تو کرناٹا کے عدیقاریوں نے contact tracing پر سب سے خاص دھیان دیا جس کے بعد primary اور secondary contact کو isolate کیا گیا تاکہ یہ لوگ سنکرمند دوسروں تک نہ پھیلا سکیں ہوم quarantine لوگوں پر بھی خاص نظر رکھی جا رہی ہے اس کے لیے سرکار نے quarantine watch نام کا ایک app launch کیا تھا اس war room میں staff 7وں دن لگاتار 24 گھنٹے کام کرتا ہے اس کے لیے 3 shift بنائی گئی یہاں پر social media کے through جو بھی public کے views آتے ہیں انہیں بھی monitor کیا جاتا ہے ساتھ ہی کتنے cases active ہیں اور کتنے cases جو ہے recover ہو رہے ہیں ان سب کا بھی جو جانکاری ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں screen پر موجود ہے جس کو بعد میں جو ہے یہ team analyze کرتی ہے اور یہاں پر اس screen پر آپ دیکھیں گے کی کس طرح کے جو cases ہے اور hot spots جو ہے خاص طور پر جو sealed areas ہے انہیں یہاں پر دکھایا گیا تو اس طرح سی جو پورا war room ہے وہ دکھتا ہے اور یہاں پر لگاتار کیونکہ monitoring کی جاتی ہے اور شاید یہی کارن ہے کہ باقی راجوں کے مقابلے کرناٹ کا جو ہے وہ آج covid 19 سے کو ایک طرح سی یہ کہہ سکتے ہیں اس مہاماری کو روکنے میں کافی حد تک کامیاب رہا ہے